انانتناک کے کوکرناگ میں آج دہشت گردوں کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں فوج کے دو جوان اور جمو کشمیر پولیس کے ڈی ایس پی ہمائیو بھٹ شہید ہو گئے یہ مربھیڑ حلورہ گنڈول کے جنگلاتی علاقوں میں ہوئی شدید طور پر زخوی ہوئے ڈی ایس پی اور آرمی کے دو افسروں کو فوراں ہسپتال پہنچایا گیا لیکن ان کی جان نہیں بچائی جا سکی پولیس ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی ہمائیو بھٹ کی زیادہ خون بہنے کے سبب موت ہوئی تو وہیں آرمی افسروں کی شناکت کرنل منپیت سنگھ اور میجر آشیش کے طور پر ہوئی علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے جنگلوں میں چھپے دہشت گردوں کو مار گرانے کے لیے ہالیکاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے اس کے علاوہ پورے علاقے پر ڈرون کیمروں سے نظر رکھی جا رہی ہے مدھےڑ کی اطلاعات ملتے ہی ڈی جی پی دلباد سنگھ، کور کمانڈر راجیب گھئی اور ایڈی جی پی وجہ کمار بھی شام سے پہلے کوکرناک پہنچے اور تازہ صورتحال کی جانگالی لی پولیس ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع ملتے ہوئے پولیس آرمی اور سیکیورٹی فورس نے علاقے کی گھیرہ بندی کر سرچ آپریشن شروع کیا جیسے ہی جوائنٹ ٹیم مشتبہ ٹھکانے پر بڑی دہشت گردوں کے پاس پہنچی تو وہیں ان لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی اس پہ اور زیادہ جانگاری کے ساتھ سموداتا امیت شرمہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں امیت ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ جمع کشمیر دہشت گردوں سے اب محفوظ ہے اب دہشت گرد یہاں پر سر نہیں اٹھاتے پر تین جوان یہاں شہید ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ مٹویر جو ہے کل بھی تھی اور کل ہاں جی آنان تناکے میں جو ہے جب مٹویر ہوئی تو اس نے ایک دی ایس تھی اور دو سیانہ کے جوان ہے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ لگا تار اس میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے دیگرد اور جیسے دیگرد جو ہے وہ سیما کے اس پاس آ رہے ہیں اور اس بار ساروں جو ٹیلیس ہیں وہ کافی ماترہ میں دیکھے گئے اور نئے گروپ جو ہے وہ اس پر جمہو کشمیر میں جو ہے وہ واقعی ہوئے ہیں جیسے کل جو ہے آنان تناک میں مٹویر ہوئی اور مٹویر میں ایک دی ایس تھی اور دو سیانہ کے جوان جو ہے وہ وہ شہید ہوئے ہیں اس کے بعد رات کو ان کو وہاں پر ڈی پی ہے شہید نگر میں وہ شردان جو بھی دی گئی لیکن اس کے بعد دوسری طرح ہم جمہو سنبار کے بات کریں تو جمہو کے راجواری میں بھی ایک جوان جو ہے وہ سیانہ کا شہید ہوا تھا ایک سیانہ کا جاغ جو تھا تینٹ وہ بھی اس میں شہید ہو گیا اور دو دیکھت گرد کو جو ہے وہ راجواری میں مار گیا تھا لگا تھا دیکھت گرد کی خبریں جو ہے وہ جمہو کشمیر داچی سے بار بار سامنے آ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ جمہو کشمیر میں جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر شرنکی وہ یہاں پر عمل رہے اور کہیں نہ کہیں آتن فیلانے کی کوشش جو ہے وہ لگا تھا جمہو کشمیر میں کی جا رہی ہی ہے ملکل دیکھیں کوشش تو کی جا رہے ہیں امید پر اس طریقے سے تین لوگ شہید ہو جاتے ہیں دیکھیں پہلے خبر تھی کہ ایک جوان شہید ہوا اور دو دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا اس کے بعد ایک دم سے یہ نظر اندازی کیسے ہوئی کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ آتنگوادی چھپے ہوئے ہیں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں پھر ان کو پکڑنے کے لیے جو سرچ آپریشن چلایا جا رہا تھا وہ ایک دم سے روک کیسے دیا گیا دیکھیں یہ ایک دم سے آتنگی پھاری چینج دی ہے انہوں نے اپنا پورا پورا سٹنگ چینج کر دیا ہے جیسے ہم نے راجوری کو یا آنم تناکو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آتنگی نے خود پہلے موقع دیا کہ جوان جو ہیں یا سینہ کے عدیقاری جو ہیں ان کے بلکل مردیک آ جائے جہاں سے ان کی فائی رینج بلکل پاس ہو جائے تو جیسے ہی یہ جوان جو ہے یہ سینہ کے عدیقاری بلکل پاس میں پہنچے تو انہوں نے ایک دم سے اندر دم گولا باری شروع کر دی پچھلے کچھ دنوں سے لے رہا تھا یہ سرچ آپریشن جو ہے آتنگیوں کے تلاش کے لیے چلایا جا رہا تھا اگر ہم جنگوں کے راجوری سے بات کر رہے تو پچھلے ایک دنوں سے رہا تھا ہمیں ہو گیا تھا آتنگیوں کے تلاش کے لیے کئی علاقوں میں کئی دنوں میں سرچ آپریان جوا چلایا جا رہا تھا آتنگیوں کے پاس میں یہ جو آتنگیوں نے پہنچے تو آتنگیوں نے ایک دم سے ان کو گولا باری شروع کر دی اور اسی فائلی کے پیچ میں ایک ڈی ایس پی اور ایک دو سینہ کے جو ادھکاری ہیں وہ اس میں شہید ہوئی ہیں آتنگیوں کی بلکل پالسی چینج ہے اور وہ کہہ کہیں نہ کہیں وہ اس طرح سے پالسی چینج کر رہے ہیں تاکہ انہیں موقع ملے اور پیشت گزدی کو کلا سکے اور زیادہ سے زیادہ مقصوان بھی ہو کر سکے جیسے گناہ کو کہہ کہ جمہو کشمیر میں چاہ تین جو ہیں وہ سکشبہ کشمیر داکی کے انہم پراغ میں شہید ہوئے ہیں اور ایک راجوری میں جو ہے وہ جو جوان ہے وہ شہید ہوئے ہیں وہ لڈاکار انہوں کی پالسی جو ہے وہ تینج ہے اور تینج ہے کہ انہیں پالسی کا یہ فائدہ اٹھا کے ان جوانوں کو شہید کرنے کی کوشید ہوئے ہیں امیت تین جوان شہید ہو جاتے ہیں پریوار والوں کو جواب کون دے گا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر سب کچھ محفوظ ہے تمام طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو اب جمہو کشمیر ہے جس طریقے سے دعوے کیے جا رہے تھے کہا جا رہا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر اب دہشتگرد سڑ نہیں اٹھاتے ہیں اس کے بعد بھی تین جوان شہید کر دیے جاتے ہیں ایک لیپرا ڈاک جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ تصویریں سامنے نکل کر آتی ہیں اور ابھی وہ دہشتگرد کہاں ہے کوشش ہے کی جا رہی ہے پر ان کو پکڑنے کے لیے میرے حساب سے اگر کہا جائے تو دیکھئے تین جوان اگر جہاں شہید ہو جائے وہاں پر اس طریقے سے کوشش کی جانی چاہیے کہ ان کو بھی مطور جواب ملے کیونکہ کل بھی دیکھا گیا تھا کہ کہ رات میں جب اس کے پلیسٹی کی جو فازل ہیں جب وہ شہیدانجل کے لیے وہاں پر پہنچے تو وہ بلکل ان کا چہرہ جو ہے مجایہ ہوا تھا اور پریوار والوں کا پورے پریوار میں وہ روروں کے برا حال تھا اور ان کین یہ جواب دی S Даanjee بناتی ہے سا�im اللہ کے عدکاری جو ہے وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں پولیس کے عدکارے میں شہید ہو رہے ہیں تو ان کین یہ بڑی جواب دی بناتی ہے بلکل بلکل ہمیں دیکھئے جواب دے ہی بنتی ہے سرکشہ ایجنسی کا فیلیر یہاں پر کہا جا سکتا ہے اور ان کو بھی جواب دینا ہے جس کی دو مہینے کی بیٹی ہے دو سال کی بیٹی ہے فلال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری ہمیں دینے کے لیے